موسیقی اسے پہلے ہم نے بازو کو الگ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے دہ لگا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ ٹائم کی بجت رہے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو ہم نے بازو ایٹین انچ تیار کرنے ہیں فائیو انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے ہم نے ٹونٹی تھری انچ پر اسے الگ کر لینا ہے آپ نے بھی اسی طرح جتنی آپ کی میئرمنٹ ہو اسے پانچ انچ ایکسٹر رکھیں کرتی کی لیندھ ہم نے تھرٹی سکس انچ رکھی ہے تھرٹی فور انچ پر تیار کرنی ہے سلائی اور کٹنگ کا ماجر رکھتے ہوئے تھرٹی سکس انچ پر رکھی ہے اب ہم گھیر کی چوڑائی کو الگ کریں گے گھیر کی چوڑائی ہم نے تھرٹی وان انچ رکھنی ہے جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہوگا ہم یہاں سے الگ کر لیں گے یہ کپڑا الگ کرنے کے بعد اب ہم نے فرنٹ اور بیک کو فولڈ کر لیا ہے یہ فولڈ لیڈ سائیڈ ہے یہاں صرف اور انچ کے گیپ سے ہم ایک نشان لگائیں گے وز اسی نشان پر ہم نے بازوں کو رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اوپن سائیڈ ہمارے اپنی طرف ہے اس بازو پر میں یہ نشان لگا لیتی ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آسکے کہ یہ ہمارے بازو ہیں اب ہم نے آرمال کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے سائز والی شرٹ کو لیں گے جس کے آرمال بالکل آپ کو پرفیکٹ ہوں انچی ٹیپ کو بلکل سیدھا رکھتے ہوئے یہاں سے ہم میر کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری جو سلائی ہے ساڑھے آٹھ انچ کے آس پاس نظر آ رہی ہے اب ایسے ہی ایٹ اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے ہم یہ نشان لگا لیں گے بیورز یہ بازو کی چوڑائی جو ہے ہمارے پاس نائن اینڈ ہاف انچ ہے یہاں سے وانیز کا گیپ رکھتے ہوئے ہم نشان لگائیں گے اب انچی ٹیپ کو اسی نشان پر رکھتے ہوئے اس طرح ہم ترچی لائن ڈراغ کریں گے بازو کی بھی یہاں سے ہمارے کسی شیپ دیں گے بیورز اس کرتی کی ہم نے فٹنگ نہیں کرنی بلکل سٹیٹ نشان لگاتے ہوئے سلائی کرنی ہے کرو شیپ دینے کیلئے تھری اینڈ ہاف انچ پر نشان لگایا ہے اور اس طرح سے ہم کرو شیپ دیں گے انہی نشانوں کو فالو کرتے ہوئے اب ہم کٹنگ کر لیں گے بہت یسان طریقے سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی یہ ریگلان سلیپز ہم نے کٹ کیے ہیں بازو کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے اسی نشان کو فالو کرتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے اب ہم نے بازو کو اس طرح سے سیدھا کرنا ہے یہ جو فورنج کے گیپ سے نشان لگائے تھا اسی نشان پر بازو کو رکھتے ہوئے ہم نے گلے کی کٹنگ کرنی ہے یہاں سے ہلکی سی شیپ دینی ہے تقریباً ہاف انچ کا گیپ رکھتے ہوئے اور یہاں بیک گلے کا جو گیپ ہے یہ ہم ون انچ رکھیں گے بیک پارٹ کو ہٹاتے ہوئے فرنج کے گیپ سے نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم راؤنڈ شیپ دیں گے انہی نشانوں کو فالو کرتے ہوئے اب ہم کٹنگ کر لیں گے بیک پارٹ کو ہٹائیں گے فرنج کے گلے کی کٹنگ کریں گے یہ بازو کو سائیڈ پر کرتے ہوئے جہاں پر نشان نظر آ رہا ہے مزید ہم یہاں سے سائٹنگ کرتے ہوئے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب بازو کو کھولیں گے فرنٹ آرم ہال کی ایکسٹر کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اب بازو کو پھر سیسی موسی طریقے سے رکھنا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے رکھے ہوئے تھے آرم ہال کا سائیس 13 انچ ہے تو اس کا جو ہاف ہوگا 6 انڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے انچی ٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے ترچی ہم لائن ڈراؤ کریں گے یہاں سے کٹ کرتے ہوئے ہم نے اس میں لیس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو دوسرا جو نشان ہے وہ ہم یہاں جہاں پر آرم ہال کی کٹنگ ختم ہو رہی ہے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے لگائیں گے اور انہی دونوں نشانوں پر ہم نے کٹ کر لینا ہے ریورز فرنٹ پارٹ پر ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس لئے سینٹر سے یہاں سے کٹ کریں گے یہاں پر ہم نے سینٹر لیس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ریورز گرتے کی سیدھی سائیڈ ہم نے رکھی ہوئی ہے لیس کی الٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہے ہاف انچ ماجہ رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے اب لیس کو اس طرح ہم پلٹ لیں گے دوسرا پارٹ اسی کے اوپر رکھتے ہوئے اوپر گلے سے ہم بلکل برابر کریں گے اور پھر سے ہم یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے سینٹر میں ہاف ہاف انچ کے گیپ سے ہم نے دو نشان لگانی ہے دونوں سائیڈوں سے دو دو نشان لگائیں گے یہاں پر ہم نے پنٹیکس ڈالنی ہے نیچے سے بھی آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں اندازے سے فولڈ کر رہی ہوں اور اسی کے اوپر آئرن لگا رہی ہوں تاکہ یہاں پر نشان آ جائے اور آپ کو یہ ڈیزائن بنانے میں آسانی رہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے اسی طرح پکڑ لینا ہے اور یہاں پر آئرن کی ہیلپ سے ہم فور نشان لگا لیں گے کیونکہ ہم نے فور پنٹیکس ڈالنی ہے میورز یہ دیکھیں یہ ہم نے فور نشان لگا لی ہیں اب انہی کو فولو کرتے ہوئے ہم نے پنٹیکس ڈال لی ہیں اب یہاں پر لیس کو اجسٹ کرنا ہے لیس کی الٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہے یہاں رکھتے ہوئے فرنٹ اور بیک پر ہم یہ لیس لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ فرنٹ اور بیک پر ہم نے لیس لگا لی ہے اب ہم نے یہاں پر بازوں کو اجسٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم بازوں پر بھی لیس لگائیں گے یہ دیکھیں بازوں کی شیپ یہ ہوگی جب ہم نے کٹنگ کی ہے تو اب یہاں سے ہم کٹ لگائیں گے ہلکا سا ہاف انچ کے مارجن سے اور دونوں طرف سے اسی طرح ہم نے فورڈ کرتے ہوئے اسے پریس کر لینا ہے ویورز یہ بازوں کی تین سٹپس کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے اب ہم نے لیس لگانی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف فولڈ کی ہوئے اوپر والی سائیڈ سیدھی ہے اب لیس کے لیے ہم اس طرح سے سائز کریں گے اور یہاں سے کٹ کر لیں گے اب لیس کو سینٹر سے اس طرح ہم پکڑیں گے سیدھی سائیڈ اندر کی طرف ہے اور یہاں سے ہم ترچی اس طرح سلائی لگائیں گے یہ جو گیپ ہے یہ ون انچ کا گیپ ہونا چاہیے اور سلائی کو بالکل انڈ میں نکر تک لے کے جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ وی شیپ بن جائے گے اس طرح وی شیپ میں لیس لگانا بہت یسان ہو جائے گا لیس لگانے کے لیے پہلے ہم سینٹر کو فولو کریں گے فیبرک کو سینٹر میں رکھتے ہوئے اوپر سے کپڑے کو پکڑ لیں گے اور اس طرح ہم سلائی لگا لیں گے کنارے کی ہم نے یہ سلائی لگانی ہے کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالیہ ڈیزینر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں سوئی کو اندر کی طرف ٹھہراتے ہوئے ہم سلائی کو ٹرن کریں گے یہ دیکھیں بہت ایزی طریقے سے وی شیب میں ہماری یہ لیس لگ رہی ہے اب اس کا دوسرا پارٹ جوڑنے کے لیے بھی ہم سینٹر کو فولو کریں گے سینٹر سے پکڑتے ہوئے اوپر سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے آپ چاہیں تو یہاں سینٹر میں پینہ بھی کر سکتے ہیں اب پھر سے سوئی کو اندر کی طرف ٹھہراتے ہوئے سلائی کو ٹرن کرنا ہے اور بہت ایزی طریقے سے یہ ہماری ڈیزائننگ ہو جائے گی سیم اسی طریقے سے ہم اوپر والے ڈیزائن کو بھی ریڈی کر لیں گے یہاں پر لیس کو جسٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں میورز یہ ہم نے لیس لگا لی ہے یہاں سے ہلکا سا کپڑا ایکسٹر ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اسے کرتی کے ساتھ ارجسٹ کرنا ہے تو کرتی کا جو فرنٹ پارٹ تھا اس پر پہلے سے ہی لیس لگ چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح اوپر گلے والی سائٹ سے پکڑتے ہوئے برابر کریں گے ہاف ہنچ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم یہ لیس بازو اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں فرنٹ اور بیک دونوں بازو اٹیج کریں گے اسی طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے اس طرح کھولیں گے اب بیک پارٹ کے ساتھ بھی اسی طرح ہم بازو کو اٹیج کریں گے یہ دیکھیں اب بیک پارٹ پر بھی ہم نے سلائی لگاتے ہوئے یہاں سے ریڈی کر لی ہے ہلکا سے گلے کی شیپ کو سیٹ کرنا ہے اور یہاں پر پائپنگ کے لیے ایکسٹر فیبرک کی ترچی ہم کٹنگ کریں گے سٹیپ بناتے ہوئے گلے کی پائپنگ کریں گے یہاں سے فولڈڈ سائیڈ ہے تو سینٹر سے کٹ کر لیں گے اب ہم نے اس کا جوڑ لگانا ہے تو وی شیپ میں رکھتے ہوئے اُریپ سٹیپ کا جوڑ لگائیں گے اور ایک لونگ سٹیپ ہم تیار کریں گے اب گلے کے ایک سائیڈ سے تھوڑا سا کپڑا ہم نے اُدھیڑا ہے بیک سائیڈ سے سٹیپ کی سیٹھی سائیڈ نیچے کی طرف رکھیں گے کرتی کی سیٹھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے یہ دیکھیں ہاف ہاف انچ کے مارجن سے ہم یہ سلائی لگاتے ہوئے آئیں گے کپڑا تھوڑا سا ہم بڑھا کے رکھیں گے جو نیچے والی سٹیپ ہے اور یہ سلائی لگا لیں گے راؤنڈ شیپ میں یہ سلائی لگاتے ہوئے ہم آئیں گے بہت زبردست قسم کی ہماری پائپنگ لگ جائے گی اس راؤنڈ شیپ میں ہلکے ہلکے ترچھے کٹ لگائیں گے دیکھیں یہ پائپنگ ہم نے لگا لی ہے اب اسے ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر بھی ہم سلائی لگا لیں گے اور ایکسٹر فیبرک کی کٹنگ کریں گے اندر کی طرف اس طرح پلٹتے ہوئے ہم ایک سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں بہت نیٹ طریقے سے ہم نے گلے کو ریڈی کر لیا ہے ہم بازو ریڈی کریں گے بازو پر بھی ہم نے ہلکی سیچونٹ دینی ہے میں یہ گیدرنگ ہاتھ سے کروں گی آپ چاہیں تو دھاگے سے بھی کر سکتے ہیں اب اس کے نیچے ایک سٹیپ رکھتے ہوئے ہم پائپنگ کریں گے بازو کی سیدھی سائیڈ کو ہم اوپر کی طرف رکھیں گے جیسے ہم نے گلے کی پائپنگ کی ہے یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے بیوز اس کی بین ڈیزائننگ میں نے آپ کو سکھائی ہے کٹنگ اور سٹیچنگ بھی اب باقی کی کرتی میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی کیونکہ ویڈیو کی لیند کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے صرف میں آپ کو سائیڈ کی ایک فٹنگ کی سلائی لگاتے ہوئے آپ دکھاؤں گی پائپنگ کو فولڈ کرنے کا وہی طریقہ جیسا کہ ہم نے گلے کی پائپنگ کو فولڈ کیا ہے اور اس طرح زبردست طریقے سے پائپنگ تیار ہو جائے گی اب بازو کی سائیڈ سے ہم یہ سلائی لگائیں گے جتنی آپ نے موری کا سائز رکھنا ہے اتنا ہی رکھیں اور باقی کو فولڈ کرتے ہوئے موری والی سائیڈ سے یہ ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں لحصوں کو برابر کرتے ہوئے یہاں سے سلائی کو اس طرح ٹرن کرنا ہے اس کے بعد بالکل سیدھی سلائی لگانی ہے اب یہ کرتی میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی کرتی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش کرتی تیار ہوئی ہے بازو بھی اس کے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ اور بیک پر یہ لیس نظر آ رہی ہے برز گلے پر میں نے سیمپل پائپنگ لگائی ہے آپ چاہیں تو ہلکی ہلکی گیدرنگ کر کے بھی یہ پائپنگ لگا سکتے ہیں تب بھی یہ بہت خوبصورت لگے گی اور سائٹ پر ہم نے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بیلٹ لگائی ہے سینٹر والی جو وائٹ بیلٹ ہے اس کو فکس کرنے کے لیے آگے کی طرف ہم نے بو بنا لی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنس کو شیئر کریں میرے جنرل سالح ڈیزینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کرک کریں اس سے ہر نینے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ